الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیائی اور مرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قراللہ تعالیٰ اغرباللہ من الشیطان وزیم یا ایوہ الذین آمنوا قلو من طیبات ما رزقناکم بھائیو اور دوستو اللہ رب العزت نے اپنے تمام بندوں کو تمام وہ پاکیزہ روزی کھانے کا حکم دیا ہے جو اس نے نظر کیا ہے یعنی ہر شخص کسی بھی وقت ہر وہ چیز جو جائز ہے اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی پاکیزہ چیزیں اتاری ہیں بطور رزق اسے آدمی کبھی بھی کھا سکتا ہے بطور غزہ کھائے بطور تلزز کھائے سال کے بارے مہینے اسے چھوٹ ہیں کھا سکتا ہے اس میں کوئی حرش کی بات نہیں لیکن میرے بھائیو اور دوستو کسی چیز کو کھانے کے لیے جو بظاہر حلال بھی ہے مناسب بھی ہے اس پر دین کا نام شریعت کا نام عبادت کا نام اور عجر و ثواب اور نیکی کے نام سے اگر کھانا ہے تو جائز دیوات ہے اس کے لیے دلیل چاہیے آپ یوں ہی سیب سندرہ کھائیں انار امگور کھائیں ترے ترے کی مختلف انواع و اقسام کی مٹھائیاں کھائیں حلوے پکائیں مادے پکائیں کھائیں لیکن ان تمام کاموں پر جب آپ لیبل لگے کہ یہ کھانا فلا تاریخ کو ضروری ہے یا فلا تاریخ کو اگر بنائیں گے کھائیں گے کھلائیں گے تو اس کا یہ فائدہ ہے تو پھر اس کے لیے دلیل چاہیے اگر اس کو تاریخ کے ساتھ خاص نہ کریں اگر اس پر کوئی خاص اہمیت کو اجاگر نہ کریں اگر اس کو نہ کرنے والوں پر لانتان نہ کریں تو آدمی کبھی بھی کھا سکتا لیکن اگر اس کو خاص کر دیا دن سے خاص کر دیا مہینے سے خاص کر دیا اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو جاگر کر اہ فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے نہ کرنے والوں پر تنزو کرنا انہیں تانو تسنیح کرنا برا بلا کہنا اور ترہ ترہ کے برے القاب سے نمازنا تو ظاہر دبات ہے اس کے لیے دلیل چاہیے میرے بھائی اور ستو آپ یقین کریں آہ نیت میں سوائے اخلاص ساتھ ہے اس اللہ کے اور کچھ نہیں ہے کسی کو برا بھلا کہنا مقصد نہیں کسی کو عذیت دینا مقصد نہیں کسی کو ذہنی ٹارچر کرنا مقصد نہیں مقصد صرف حقیقت بیانی ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں بہت دنوں سے یہ بیماری اور یہ چار سو اٹھالیس ہجری سے چلا ہے پانچویں صدی ہجری کی یہ بات ہے پانچویں صدی ہجری سے پہلے اس حوالے سے کچھ پایا نہیں جاتا تھا تو چونکہ یہ عمل پانچویں صدی ہجری میں پیدا ہوا ہے اور یہ کتاب اور سنت سے دور ہے تو اس لیے اس کو کتاب اور سنت کے دلائل کی روشنی میں اس کی حقیقت کو اجا کر کرنا مقصد ہے کسی کو پریشان کرنا کسی کے ساتھ بغض و انعات کی وجہ سے ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ کچھ کام کرنے کی توفیق دے اور جو بھی کام ہوں اس کی اصلاح کی نیت ہو اللہ ہمیں اس کی توفیق دے میرے بات اس دن میں کہہ رہا تھا کہ کھانے کا مطلب نہیں ہے اگر حلال چیز ہے تو آپ کھا سکتے ہیں میرے ایک جاننے والے ہیں رشدار ہیں تو دو سال پہلے یا تین سال پہلے انہی دینوں میں میں نے حال چال اور احوال و قبائی پوچھنے کے لئے کہ خیدت کے لئے ایسے ہی پھون پھان کیا تو پھون کرتے کر دے ایک بچہ ہے ان کے گھر میں جو اب ماشاءاللہ میرے خالہ عالم ہو چکا ہے تو اس وقت پڑھ رہا تھا بیچارہ تو اس نے پھون لیا چکریشدار ہے تو بے تکلفانہ بھی ماحول ہے تو اس بے تکلفی کے انداز میں وہ کہتا ہے کہ حلوہ کھانا کیسا ہے مجھ سے سوال کرتا یعنی ازراح مذاق یا یہ کہہ لیجئے کی تفریح کے طور پر جانتا کہ ہم اس کیفیت کے ساتھ حلوے کے ہم منکر ہیں حلوے کے منکر نہیں ہیں اس تاریخ اور اس کیفیت اور اس سوچ اور فکر کے ساتھ اس فلا تاریخ کے حلوے کے ہم منکر ہیں تو اس نے ازراح مذاق تنز بلکہ کہا کہ حلوہ کھانا کیسا ہے ہم نے کہا آپ کے لئے ناجائز اور درست نہیں ہے آپ کے لئے ناجائز ہے اور درست نہیں ہے البتہ میرے لئے جائز بھی ہے درست بھی ہے تو وہ تو اس اس طرح کے جواب کی امید میں نہیں تھا اور اللہ نے یہ اتفاق سے مو سے نکل گیا جملہ تو اس نے کہا وہ کیسے ایک چیز جو آپ کے لئے حلال ہو جائز ہو درست ہو میرے لئے ناجائز اور غیر درست کیسے ہو جائے گی میں نے کہا اصل میں یہ ہے کہ میں اس کو حلوہ سمجھ کے کھاؤں گا اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے جیسے اور بہت ساری چیزیں کھائی جاتی ہیں میں یوں سمجھ کے کھاؤں گا البتہ آپ اسے دین سمجھ کر کے کھاؤں گے آپ اس پر دین کا لیبل لگاؤں گے جو لوگ نہیں کھائیں گے ان کو تاؤں تسنی کرتے ہو وہ غیرہ وہ غیرہ تو بات لمبی تھی تو کھل کا خلاصہ یہ ہے کی کھانے کے نام پر اور کھانے کی حیثیت سے حلوہ کا کوئی ممکر نہیں بلکہ حلوہ مولیوں کے محبوب ڈش ہے تو اس محبوب ڈش کا ہمیں انکار نہیں ہے اس پکوان کا انکار نہیں لیکن اس پر سنت کا نام لگا کر کے اس کا لیبل لگا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جو ہے اس پر محل لگا کر کے اگر یہ کام کیا جائے تو واقعی اگر محل ہو تو ٹھیک ہے پیش کیا جائے اور اگر نہیں ہے لقینا نہیں ہے تو پھر اسے دین کا نام نہ دیا جائے یہ ہمارا کہنا اور اسی کا انکار ہے تمہیں بہت دوستو کہنے کی بات یہ ہے کہ شابان کی پندرہانوی تاریخ کو حلوہ پکانا اور حلوے مارے پکانا اور اس کو کھانا اور کھلانا اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے شریعت متحرہ کے اندر یہ چیز بالکل پائی نہیں جاتی اور تاریخی حیثیت سے بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا شرعی طور پر بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا تاریخی حیثیت سے بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا البتہ ایک بڑی آہ بڑی اہم چیز ہے جو قابل غور ہے آپ یقین کریں اور غور کرنا چاہیے ہمیں تحقیق و جس جس سے کام لینا چاہیے کہ معاشرے میں اگر کوئی چیز جنم لے تو دیکھنا چاہیے وہ آئی کہاں سے ہیں کس نے بھیجا ہے کیسے آئی ہے آپ دیکھیں آج کل آہ کرونا وائرس کی مارس سے سب جوج رہے ہیں اب کرونا وائرس کہاں سے چلا کیسے چلا اور ہندوستان کی بدخسمتی یہ ہے کہ آج وہاں ہندوستان میں وہ مسلمان ہو گیا ہے تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اسی طرح سے تحقیق و جس تسو ضروری ہے کہ یہ بدات و یہ خرافات آئی کہاں سے آپ یقین کریں اسلام کے شروع سے دشمن رہے ہیں شیعہ اور روافظ اور یہ شیعہ اور روافظ روافظ کی چال ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اسلام ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتا اور آپ کو شاید یہ بھی پتا ہو کہ ان کے ایک امام صاحب ہیں امام حسن سکری غائب وہ غائب ہیں وہ نیا قرآن لے کر کے آئیں گے جو اصلی ان کے لحاظ سے جو اصلی قرآن ہے جو چالیس باروں پر مشتمل ہے جس میں سیدس بارہ یہ غائب ہے جو حتی علیہ جزتان ہو کی شان میں اس کی منقبت میں نوز باللہ جو جو پارت ہے وہ غائب کر دیے گئے ہیں وہ پارہ لے کر کے وہ آئیں گے وہ کہاں غائب ہیں کب آئیں گے یہ تو بعد کی بات ہے لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ امام حسن سکری جو غائب ہیں وہ قرآن اصلی لے کر کے آئیں گے جو چالیس باروں پر مشتمل ہوگا یہ محققین کی رائے ہے لوگ نے تحقیق کر کے بتایا ہے تو کہنے کی بات یہ ہے کہ وہ اس خوشی میں اس خوشی میں کچھ پکوان پکاتے ہیں کھاتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں اب اسی چیز کو اگر مسلمانوں کو دینا ہو تو ضائع تبات ہے مسلمان کو اگر یہ کہا جائے کہ آپ کا یہ قرآن ناقص ہے اور اصلی قرآن بعد میں آئے گا تو جب آ چکی آئے گا تو انہی ایام میں آئے گا تو ہم اس کی خوشی میں یہ خوشیاں مناتے ہیں اور یہ میٹھے پکوان پکاتے ہیں اور لوگوں کو کھاتے اور کھلاتے ہیں تو ایک مسلمان اس بات کو کبھی قبول نہیں کرے گا ایک سیب بلکل نہیں کرے گا بھلکہ اس کا رد کرے گا تو اس لیے مسلمانوں کو جب دیا تو مسلمانوں کا نام دوسرا نام بدل کر کے دیا خوشی وہی ہے نام ان کے ہاں کچھ اور ہے ہمیں دے دیا شبرات کے نام پر میرے بھائی دوستو شبرات کا جو نام ہے اس نام سے بھی انداز ہے کہ یہ شریع شریعی کام نہیں ہو سکتا تو میں اتنے جانا چاہتا تو کل کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ روافظ کی جال ہے اس روافظ ہے اور شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں تاریخی ہے جیسے بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں اس لیے یہ عمل یہ عمل سراسر بدات اور خرافات رسم اور اس عمل سے ہمیں بچنا چاہیے دوستو یہ جو عمل یعنی جو حلوہ کھانے اور پکانے کا جو عمل ہے اس پر اگر آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیں گے تو آپ کو ملے گا پانچ طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں پانچ طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں ایک تو یہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے تو اس اشارت کی وجہ سے آپ نے حلوہ کھایا تھا اب میں اس پر بعد میں گفتگو کروں گا دوسری یہ ہے کہ حیرت حمدہ اللہ تعالیٰ انہوں کی جو شہید ہوئے تھے قضب اہود میں اور ان کے نام کی نیاز کے طور پر یہ کام ہوتا ہے اسی طرح سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حیرت عویس قرنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے کچھ لوگ وہ ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جو اس لیے پکاتے ہیں کہ چونکہ سب لوگ پکاتے ہیں تو ہم لوگ کیوں پیچھے رہے تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ کیوں پیچھے رہے تو اس لیے وہ بھی پکاتے ہیں اور کھاتے اور کھلاتے ہیں تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جو بھی شکل ہو ان شکڑوں میں سے جو بھی شکل ہو کوئی بھی شکل نہ شرعی طور پر ثابت ہے اور نہ ہی تاریخی حصے سے ثابت ہے میں درہا آپ کو ایک کے کر کے بتاتا چلوں